بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے تو اس حوالے سے بات کریں کیا پرپس ہے کیوں آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کا فنڈر ٹائمز کا کہ آپ یہاں پہ بھی بلتستان میں آکے ہم دونوں کو یہاں پہ لائیا ہمارا جو پرپس ہے ہم تو بچپن سے ساتھ ہیں ہم نینٹی فور سے یہ تیچر سٹرننگ پروگرام کا آغاز کلگت بلتستان میں پہلا تیچر سٹرننگ پروگرام فست جو ہے نا اس کو ٹرننگ پروگرام کا مینوال بھی ہم دونوں نے تیار کیا تھا اس سے پہلے تو یا تو انگریز تیار کرتے تھے یا کہیں اور جگہوں سے آکے لوگ تیار کرتے تھے تو گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم لوگوں کے کنٹرگویشن پہلے سے ہم ساتھ کام کر رہے ہیں خان ایڈیوکیشن سرویسز میں پی ڈی سی این میں اس کے بعد جب سے ہم نے مونٹن انسٹیٹوٹ فار ایڈیوکیشن ڈیولپمنٹ کہنے خاط کیا اس وقت سے بھی ہم دونوں نے مانسرہ میں ایوٹ آباد میں میاں والی میں اور مختلف جہاں جہاں پاکستان کے جو ہے نا ڈیسٹرکس میں ہم گئے ہیں کوالٹی ایڈیوکیشن کے لیے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے تو ہم ٹیچر سٹرنگ پروگرام اور ہیڈ ٹیچر سٹرنگ پروگرام جس میں منیجمنٹ میں پل بل جان صاحب کا بہت ہی ایک بڑی وڑی کنٹریبوشن بھی ہے اور ایک انڈیسٹرنگ بھی ہے تو اس لیے ہمیشہ ساتھ ہم جاتے ہیں اور ان کا ٹائم یہ دیتے ہیں اور ان کی نالیج اور ٹائم کنٹریبوشن کو ہم ایک نالیج بھی کرتے ہیں تو یہاں بھی اس اس لیے میں آئے ہوئے یہاں پہ ایک پروگرام ہمارا ہے سپورٹ و نیشنل کپیسٹی بیلڈنگ تو ریالائز کلز رائٹو ایڈوکیشن پروگرام تو آج بلتستان میں یہاں گانچے میں ہم پورشتہ سال ایپل دو ہزار بائیس یہاں پر آئے تھے سپورٹ و نیشنل کپیسٹی بیلڈنگ تو ریالائز گرلز رائٹو ایڈوکیشن پروگرام جس کو ہم یہاں پہ لانچ کرنے کے لیے جو ایک کوئی کا سپورٹیٹ یونسکو کے ایک پروجیکٹ ہے جو گلگت بلستان کے ڈائریکٹر آف ایڈوکیشن گلگت بلستان کے تاؤنس ہم یہاں پہ اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو ٹیچر اس ٹریننگ پروگرام اور ہر ٹیچر اس کی ٹریننگ پروگرام میں بل بل جان صاحب ایس لیڈ ٹرینر ایم آئی ڈی یہاں پہ ہمارے ساتھ کنٹریبیٹ کر رہے ہیں تو یہاں بائی ہوئے ہیں اور ایڈوکیشن کے حوالے سے ہم دونے جب ساتھ ہوتے ہیں تو ایڈوکیشن کی بات ہوتی ہے اور یہی ہم کام کرتے ہیں سکولوں میں بھی جاتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں نا کسی چیز کو جاننا ایک مسئلہ ہوتا ہے اگر نہ جانے جو کچھ ہو رہا ہے کوئی مسئلہ میں اگنورنس بلیسنگ ہوتا ہے تو ہم جاننے کی وجہ سے تھوڑا پین لیتے ہیں اگر سکول میں جاتے ہیں کوئی اچھے نہیں پڑھا رہے ہیں تو ہم پڑھانے پر شروع ہو جاتے ہیں کہیں پہ چیزیں صحیح نہیں ہیں سکول سسٹمس آئی نہیں اور آئے کسی کنڈیشن میں سکول کے جو ہے نا امپرویمنٹ کنڈیشن میں کوئی کمی ہے تو اس میں بھی ہم لوگوں کو بتا رہتے ہیں تو یہی سفر ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کے تقریباً کافی ڈسٹرک میں گئے ہوئے ہیں اور یہ سسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تو یہاں پہ گلگت بلتستان کے گانچے جو ڈسٹرک ہے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور بہت اچھا ایک ایکسپریر رہا ہے اور مزید تے بلو جان صاحب کنٹریبیٹ کریں جی بلو جان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت جیسے کہ جان صاحب نے اس پروجیکٹ کا پرپس بھی بتا دیا آپ لوگ کھٹے کئی سالوں سے آج بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ بلتستان میں ہم عام طور پر یہ کہتے کہ تعلیم بہت ایڈوانس ہے تو آپ کا کیسے تجربہ گورنمنٹ کے ٹیچرز کے ساتھ سٹرن کے ساتھ وہ ذرا ہمارے ناظرین سشیئے دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادر شاہد غزلی صاحب بہت شکریہ آپ کا پھنڈر ٹائمز کا کہ آپ نے یہاں پہ ہمیں ایک ساتھ بلا کے ایک خوبصورت جگہ میں یہ نشہ ستاب رکھ رہے ہیں بلوکر اس وقت بلوکر جو جگہ ہے یہاں سے ہم بہت کچھ نظارے بھی کر رہے ہیں یہاں سے ایک صفت طرف جہاں ہم بیٹھے ہو اس جگہ کے تو یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں تو شاندر سے جو مماثلت رکھنے والی ایک جگہ ہے اور میں تو اس وقت یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس کو کوئی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم بنا دے تو میرے خیال میں انٹرنیشنل لیول کے میچز یہاں ہو سکتے ہیں اور اس علاقے کے امدینی ایکانومی پہ بہت بڑا اس کا اثر پڑ سکتا ہے تو اینیوئے ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف جیسے عبدالجہان صاحب نے کہا کہ ہم لوگ بہت عرصے سے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں آخر ایڈیوکیشن سرویس میں بڑے عرصے تک رہے ہیں پھر جب مانٹین اسٹیڈیوٹ بنا تو تب سے بھی میں عبدالجہان صاحب کے ساتھ بہت سے ایکٹیوٹیز میں شامل رہا ہوں اور یہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہر وقت مجھ پر ٹرسٹ کیا اور جہاں جہاں ضرور پڑتی ہے جہاں جہاں ٹریننگ کی بات آتی ہے کپیسٹی بیلنگ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ مجھے ضرور بلاتے ہیں پلتستان میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو دو چیزیں تھوڑے سے ایک لحاظ سے میں تاریخی لحاظ سے بات کروں گا جب ہم آخر ایڈیوکیشن سرویس میں تھے ایک وہ زمانہ تھا جب ہم ٹریننگ کروا رہے تھے سکردوں میں تو وہاں پہ ایک بہت بڑا سا پردہ لگایا گیا تھا اور اس کے پیچھے خواتین بیٹھی ہوتی اور ہم ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوتی تھیں تو بڑی بات یہ ہے کہ ایک ڈیولوپمنٹ آئی ہوئی ہے آج مرد و خواتین ساتھ بیٹھ کے یہاں کام کرتے ہیں پڑھتے ہیں یہ ایک ڈیولوپمنٹ ہے اور جہاں تک آپ نے کہا ایڈیوکیشن سسٹم کی بات کی ایڈیوکیشن کے اندر ہے کیونکہ گلگت بلکستان اور آل جو ہے یہاں پہ ایڈیوکیشن کا جو نظام ہے پاکستان کے باقی صوبوں کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم نے تغریبا پاکستان کے تمام صوبوں میں کسی نہ کسی طریقے سے کام کیا ہوا ہے یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے علاقے میں گوست سکول کا کونسپٹ نہیں ہے یہاں پہ سکول موجود ہے ٹیچرز موجود ہے پڑھاتے ہیں بچے موجود ہیں اور جہاں تک پہ کالٹی کی بات کرتے ہیں تو کالٹی میں ابھی تک تو وہ مسائل موجود ہے جس لیول پہ ہم سوچتے ہیں یا جس لیول پہ کالٹی ہونے چاہے اور پھر کالٹی کی اپنی اپنی ڈیفینیشن میں بہت سارے لوگ مختلفاً داس سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں بلتستان کے اندر پرٹیکولرلی گورنمنٹ سکولوں کے ٹیچرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے پس میرے تاثرات بہت مکس قسم کے تاثرات ہیں کہ ہاں پہ بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں اور تھوڑے سے اسے ٹیچر بھی ہیں جن کے کپیسٹی بیلڈنگ پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر کیونکہ ہمارا ایک پہاڑی علاقہ ہے تو اس پہاڑی علاقے کے اندر ہمارے سکول دور دراز علاقوں میں پھیلے ہوئے کلاس رومز ہمارے پاس کم ہیں ٹیچرز کم ہیں بچے بھی کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم ہیں ملٹی گریڈ جو ٹیچنگ ہوتی ہے وہ ہمارا پاس اندیدہ مشکلہ بھی رہا ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی ضرورت ہے لیکن اپٹیوٹی بیس لرننگ کی بات ہم کیا ہے کوشش ہم نے یہ کیا کہ بیسک کونسپس کو بچوں کے لئے کلیر کیا جائے جب ہم ٹریننگ میں جاتے ہیں تو ہم ٹیچنگ پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور ایک جو چیز نظر آتی ہے مسئلہ جو نظر آتا وہ یہ ہے کہ ٹیچنگ جو ہے لوگوں کے لئے ایک ایشو ہے لوگ پڑھاتے ہیں فارمولے یاد کرتے ہیں فارمولوں کے بیس پہ پڑھاتے ہیں کنسپچول لائننگ کو پروموٹ کیا جائے ایکٹیوٹی بیس کو زیادہ سے زیادہ اور چائل سنٹر ایکٹیوٹی بیس ٹیچنگ کو پروموٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ یہ ہے کیونکہ ہمارے علاقے کی نیٹ ہے تو ہمیں ملٹی گریٹ کو زیادہ فوکس کرنا چاہے اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور بلہ شبہ پورا گلگت بلکستان میں ہے لیکن یہاں دانچے میں مجھے اس کی کوئی زیادہ زورت محسوس ہوتی نظار آ رہی ہے لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہاں کے جو ڈپارمنٹ آف ایڈوکیشن ہے وہ اور یہاں کے جو ٹیچر ہے تو سپورٹیو بہت زیادہ ہے یہاں پر امن ماحول بھی ہے اور لوگ سپورٹیو بھی ہے کوورٹیو بھی ہے اور لرننگ کے لیے ایک تھرس بھی رکھتے ہیں تو تھوڑی بہت ذرا نم ہوئی ہے بڑی ذرخیز ہے ساکھی تو یہاں پہ اگر تھوڑی بہت محنت کی جائے تو یہاقینا یہاں پہ بہت زیادہ قوالیٹی انشور کی جا سکتی ہے کمین بیک تو جہاز آپ ایم آئی ڈی کے انٹرونشنز یہاں پورے پاکستان میں آزو آپ کام کر رہی ہیں اور پہلی بار بلکستان کے اندر بھی آپ کے انٹرونشن پچھلے ایک سال سے شروع ہیں تو یہاں سکھلوں کے اندر آپ کس پسند انٹرونشن کر رہے ہیں اور کیا کیا تعلیم کو بہتر بنانے کے لئے آپ شروع میں میں نے جیسا بتایا یہ جو پروجیکٹ لیکھ ہم آئے ہوئے ہیں اس کا ٹائٹل ہے سپورٹ نیشنل کپیسٹی بلدین تو ریالائز گرلز رائٹ تو ایڈیوکیشن انگل کے زبطستان تو یہ کوئی کا فنڈیٹ یونسکو کا ایک پروجیکٹ ہے جس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے ایم آئی ڈی کو سیلک کیا گیا ہے تو رشتہ ایپل دو ہزار بائیس سے رشتہ سال ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہم نے بیسلائن کر کے سکولوں کے اندر ان کی نیوز کو ایڈنفائی کیا اس کے بعد ہم نے سکولوں میں پرٹکللی جو دور دور کے سکول ہے جب میں نیشنی ایڈیوکیشن بھی تھا اس وقت بھی میں نے اس کو ریالائز کیا تھا کہ ہمارے سکول کے بیلنگ بنے ہوئے ہیں واش رومز یا تو بنے ہوئے ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں یا بنے ہی نہیں ہیں تو اگر ہمارے پرٹکللی گرلز ایڈیوکیشن دعام کا آقورت ہے چھے گھنٹے آپ ان کو سکول میں رکھیں گے تو ان کے لئے کم از کم انیبلنگ لننگ انوائرمنٹ کیا ہم بات کریں تو اس میں جو فیزیکل انفرسٹیکچر ہے اس میں واش رومز کا ہونا بہت ضرور ہے تو ہم نے دیکھا تو ایک تو کلاس رومز کم ہیں جیسے بلو جان ساتھ نے کہا اور دوسری بات یہ ہے کہ واش رومز نہیں ہیں اگر ہے تو وہ فنکشنل نہیں ہیں تو ہم نے کیا کہ یہاں آکے سکول منیجمنٹ کمیٹی کو فنکشنل کیا ان کے ہم نے بیسک چیزے ان کا بنگ ایک کون اسٹیبلش کیا ایک آون سکولوں میں ان کو کرنے کے بعد ان کو انگیج کیا کہ ہمارے پاس یہ پچسے ہیں اسے آپ اپنے سکول کے لیے کلاس رومز اور واش رومز بنا لیں تو انہوں نے کلاس رومز اور واش رومز جو ہمارے جو بجیٹی اگر دو تھے انہوں نے چار بنایا جہاں پہ ہمارے بجیٹی کسی کلاس رومز کی رینویشن یا ریپیئر کی بات ہوتی تھی یا واش رومز کی تو ہمارے پاس اگر چھے کی ہے تو ہمارے بارہ بنایا تو یہ کہتے ہیں نا کمیٹی انگیشمنٹ کمیٹی پارٹسپیشن جو کنٹریبیشن پرٹیکلر ہی ہم کہہ سکتے ہیں تو اس سے بہتر فرق پڑا ان کو ہم انگیج کرنے سے پھر اس کے بعد ہم نے ان سکولوں میں کیونکہ لننگ جیسے بلو جان صاحب نے کہا کہ ہم کانسپچول لننگ پہ زور دے رہے مثلا ہم سوچل سٹیڈیز پر آ رہے ہیں ان کو سوچل سکل اگر پڑھا کے ان کو اگر مارکت میں آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں چل بھی بلو جان صاحب ایک جگہ ہم بتا رہے تھے ہم تو اسمبلی میں لائن میں ہوتے ہیں کلاس روم تک لائن میں ہوتے ہیں سکول کا آخر جانے تک لائن میں ہوتے ہیں جو ہی کلاس روم زبان نکلتے ہیں ہم لائن بھول جاتے ہیں کیا ہم ائرپورٹ میں بھی وہی کریں جو ہم کلاس روم اپنے اسمبلی میں کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں ان کے لئے تھوڑی بہت لرننگ مٹیریلز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم نے ایک آن سکول میں لرننگ مٹیریلز ان کو دے ریا پھر اس کے بعد مسنگ خسلیٹیز میں اور بھی چیز ابھی کچھ سرد علاقہ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پہاڑی علاقہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سائٹ پہ آپ کا گہاری سیکٹر ہے اس سائٹ پہ پیون ہیں بہت سیچین قریب ہے تو تھند علاقہ اس میں ہم نے دیکھا کہ بچے چیز پر بینے بیٹھ سکتے ہیں تو ان کے لئے انڈر لے اور کرپیٹڈ کریں گے تو بہتر رہے گا تو لوگوں کی بھی دیمانتی ابھی ہم نے وہ چیزیں دے رہے ہیں ان کے جو ہے نا ہیڈ ٹیچرز کے آفیس کے لئے فانیچرز دے رہے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پہ بیسک چیزیں جن کو کہتے ہیں بیسک فسیلی ٹیٹیز ان کو ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اور سب سے اہم چیز جو ٹیچرز اور ہیڈ ٹیچرز جب تک ان کی کپیسٹی آپ ڈیل نہیں کریں گے تو آپ سارے لیننگ انوائرمنٹ جو انفرسٹی ڈیولپمنٹ بھی بہتر نہیں رہیں گے کمیونٹی انگیجمنٹ کا بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ بچے آئیں گے آؤٹا سکول گرلز کو ہم نے تقریباً چھے سب ہمارا ٹرگٹ تھا ہم نے تقریباً ہارے ساتھ سے بھی ہم نے ایکسیڈ کیا کہ آؤٹا سکول جو نہیں پٹ رہے تھے ان کو لاغے سکولوں میں داخل کیا اپنے تارگیٹ ہم نے ایکسیڈ کر کے جب یہ آئیں گے اندر ان کو ریٹین کرنا کر رہے ریٹین کب کریں گے جب لیننگ لیننگ تھیوریز اور ان کی سٹیٹیجیز کو سمجھ لیں جیسے ملٹی گریڈ تیچنگ ہے ایکسیڈی بیس لیننگ ہے تو اسی پہ ہم ان کی کٹیسٹی بیل کر رہے ہیں اور یہ سارا سسلے چل رہا ہے اور اچھی بات ہے اور یہاں پہ آکے ہمیں اور کچھ بہت رید پہ ہم دے رہے یہ نئے سامان لائے ہے یہ اور ایسا نہیں ہے بہت اچھے لوگ ہیں ان کو ہم نے پایا ہے اللہ کرے کہ اور آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے لئے ضروری ہے مشجلے کے ترخی کے لئے تعلیم ہی لہتر کدار عدا کر رہا ہے اس کو تعلیم پہ ہی زہدنے کی ضروری ہے بلدہ صاحب نے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم گانشے کے کافی جگہوں پہ ہم گئے وہاں جگہ جگہ سکول بنے ہوئے تو اس وقت کیا ایسی چیز ہے جو کرنے کی ضروری ہے حقمتی سطح پہ انجیوز کی سطح پہ سکول تو موجود مزید تعلیم بہتر بنانے کی کون سی چیز ترکار سطح صاحب میں بہت شور ایک جو بلجان صاحب نے کہ آپ کو آگے بارے تو جو چیز اٹھ کروں گا فرم میں آپ سوال کی طرف آج جاتا ہوں لیکن ان کے دھرموز ان کے سامان باہر پڑے ہوئے ہیں میرے خیال میں پاکستان میں میرے ورل پر کہیں پہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا یہ بہت بڑی بات ہے تو جہاں تک سبولوں کی بات ہے ایک تو چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمیں بلجان صاحب کو بہت اپریشیٹ بیون میں ہے آج جو ہم ایڈوکیشن لے کے وہاں پہنچے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے تو ہم عبدالجہان صاحب کی افرس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہے جہاں تک آپ نے کہا کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے تو بہت اہم بات میں جو کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کسی بھی سکول کے اندر سب سے پہلے تبدیلی معنی کے لئے جو امپورٹنٹی سے وہ سکول کی منیجمنٹ کو بہتر کرنا اور سکول کے اندر درس و تدریس کے نظام کو بہتر کرنا ہے تعلیم و تربیت کے نظام کو فیشنل ڈیولوپ میں اس اسپیک کو سامنے رکھ ہم زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور تیچر کے لئے میں یہ کہتا ہوں کیونکہ ہم جب پہلے پہلے کام کرتے تھے آخان ایڈوکیشن سرویس میں ہم تقریبا تیس سے چالیس دنوں کی ایک پری سرویس زیادہ زیادہ اور اس کے لئے بھی ہم فالو آپ کر رہے ہیں اور ایک اور چیز آپ کی بات کروں کال ایک سکول میں گئے ڈوگونی میں تو اس میں جو آپ کا چیف سکیٹری کے انشیئیٹیو سے جو لیننگ منیجمنٹ سسٹم کیونکہ وقت کے ساتھ ہم نے آپ کو تیار کرنے اب آپ انٹیگریٹ کرنا ہے اپنے سکول کی لیننگ کو وقت تبدیلی کے ساتھ اب آئی ٹی کی جو ریولیوشنری چینجز ہیں اسی میں جب تک ہم اسی طرح لیننگ منیجمنٹ سسٹم لاکہ اس آئی ٹی کو ہم اپنے اس میں لیننگ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں ہمارے بچے آگے نہیں بڑھیں گے آپ یہاں پہ آئی فون ہے آپ کے پاس سسٹم ہیں ان کو لیننگ کی طرف خط لانا خیل کو زیادہ ضرور دین ضرب میں یہ چیزیں ہیں اس کے لیے چیف سیکیرٹری کو اینیشیئٹ کر رہے ہیں بلکل جہان صاحب آپ نے صحیح کہا چیف سٹیڈیز کے اندر گلوبل سٹیزنشپ پڑھاتے ہیں ڈیجیٹل سٹیزنشپ پڑھاتے ہیں اور آج کل دیجیٹل لیٹریسی پہ کام ہو رہا ہے لیکن مزید کی بات یہ کہ اگر آپ کے پاس یہ سارے چیزیں نہیں تو یہ سب کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آپ نے ایک سوال کیا اسی حوال سے ایک اور امپورٹن چیز یہ ہے ہمارے مونیٹرین کے جو سسٹیم ہے گورنمنٹ کے سبولوں کے اندر اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے گورنمنٹ کے جتنے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سے اپنا فوکس بھی چینج کرنا ہوگا تاکی یہاں پہ سپورٹ مل جائے اور لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے دیپارمنٹ کے اندر جتنے سپورٹ لوگ ہوں گے اتنے زیادہ تیچرز جو کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے اور ماشاءاللہ سے یہاں کے بڑے سپورٹ ہیں آج تک ہم نے ان کو بہت سپورٹ پایا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ سسٹم آپ کے پاس گررز سکولز بھی ہیں بوئی سکولز بھی ہے لیکن ہم گرز جو ویمن امپاورمنٹ کی طرح ویمن لیڈرسٹی کی طرح بہت کم آ رہے تو اب کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہ جو گورنمنٹ آفیسز جو فالو آپ کر رہے ہیں یا منیٹرن کر رہے اس میں خواتین کا بھی رول ہونا چاہے ان کو بھی ای 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 اوز اور ای ڈی آئیز بنا کے فیل میں بھیجے تاکہ وہ خواتین فیچرز تک پہنچ کے ان کو سپورٹ کر سکتے بلکل اور پرٹکولر لیاب کے ڈیامیر میں ہم نے یہ انیشیٹیو لیے بھی تھا تو میں جب پانچ مہنے کے لیے منیسٹر ای 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 اوز دریل تنگیر اور پچلاس کے لیے لیا اور وہی تین ہی رہ گئے دوسرے جگہ میں بھی فیمل کیا گئی ویمن لیڈرشپ کو انہانس کریں ان کو آگے بڑھا دیں تو اسی طریقے سے ویمن لیڈرشپ ہوگی اور یہی جو ہمارے پروجیکٹ کا تھیم ہے اور جہاں آپ کی اور آخری میسیج میں یہ دینا چاہوں گا فیدا صاحب جہاں تک جو ہمارے انجیو سے ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے لوگ کے اور ہمارے جتنے اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا ہے ویمن ایمپاورمنٹ پہ بات ہو رہی ہے جنڈر من سٹیمنگ پہ بات ہو رہی ہے جنڈر ایکوٹی پہ بات ہو رہی ہے اور وہ سارے پروجیکٹس لے کے ان ایریاز میں جا رہے ہیں جہاں جنڈر سنسٹرائیزیشن حد سے زیادہ ہو رہی ہے تو ابھی جا رہے ہیں غزر ابھی جا رہے ہیں حمزہ اور ان کو کم از کم اپنو فوکس ایسے علاقے کی طرف کرنا چاہے جنڈر سنسٹرائیزیشن کی تو ضرورت یہاں پہ ہی ان علاقوں میں دیامر میں ضرورت ہے سر اور وہاں پہ صرف غزر میں جا کے ٹریننگ کرنے سے میرے خواہل میں اور کتنا سنسٹرائیزیزن بہت اور سنسٹرائیز ہو گئے ہیں تو اسے بہتر ہے کہ ہم دیامر میں جائے اچھا گانچے میں آ جائے خرمن کی طرف جائے تاکہ یہاں پہ ویمن ایمپاورمنٹ ویمن ایکویٹی ان سب پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور واقع میں بلو جانس اب بالکل آپ نے کہتے ہیں نا اسے بہترین پر ہم آج کا یہ تاپک دیتے ہیں کہ ہم پورا گلگت بلتستان میں ہمیں امپار میں کام کرے صرف غزر اور گلگت اس میں ہنزہ میں نا ہے وہاں پہ اور چیزیں ہیں غزر ہنزہ میں ابھی کیا ہے یوت کے لیے انیم پلائمیٹ سیچویشن ہے ان کو خواستگار دینے کی ضرورت ہے وہاں پہ اور ٹوئیزم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ پہ پاورٹی ریڈکشن پہ کام کرے یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ سپورٹ کرے صحیح میں آپ وہ تیار ہیں ان کو آپ سپورٹ کی ضرور ہے اور کتنا ان کو سنسٹائز کریں گے اور یقین ہے سر ایک چیز آپ نے خوبصورت بتا دیا ابھی جو گلگت چدرال ایکسپریس بن رہا ہے یہ جا کے سنٹرل ایشیت اگر کنیکٹ ہوتا ہے تو اپورچونٹیز تو بہت ہے لیکن سر ان اپورچونٹی نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیے تو وہاں ایسی چیزوں پر کام کرے اور یہ جو جنڈرمنٹ سٹیمنگ ہے اس کو لے کے ان ایریاز کی طرف آ جائے تو عقومت کا بھی شکریہ اور انجیوز کا بھی شکریہ بہت عمددست ہے مختصرا آپ لوگوں سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بلکستان میں بہت خوبصورتی اور آنائی ہے سیاحت کے بے شمار مواقع ہیں آپ لوگ کیا کہیں گے اس حوالے سے جو سیاحت نہیں آئے ان کو سر میرے خیال میں آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ یہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ یہاں پورے گلگت بلکستان جو یہ سیاہوں کی جنت ہے اور اس میں لوگوں نے کچھ ایریاز کو بڑا فوکس کیا ہوا ہے اس لیے کہ یا تو وہاں پہ روڈ ایکسس ہے یا فسیلیٹیز ہے ایسے جو ایریاز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی بھی ضرورت ہے اور یہاں پہ تھوڑے بہت جو انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ہم تو یہ پیغام دیں گے انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ کہ لوگ جو ہے وہ اپنے قرآن خیالات سے تھوڑے سے نکل کے کیونکہ یہ دیجنل سٹیزنشپ ہے اس وقت ہر چیز موجود ہے لوگوں کا ایکسس ہے تو ان ایریاز کی طرف بھی دیکھے اور ان ایریاز کے جو خوبصورتی ہے رنائی ہے ان سے بھی فائدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں گلیشیرز بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں پلین بھی ہیں وادیاں بھی ہیں دریاں بھی ہیں اور کیا نہیں ہے اور اس میں دیکھے پرٹیکولر لی یہاں پہ کچھ جیسی فسیلیٹیز نا اب یہاں پہ آکے آپ اتنا خوبصورت ہے لیکن یہاں پہ الیکٹرسٹی بلکل میں نہ ہونے کے برابر ہے یہ نہیں ہے تو حکمت کو بھی کام کرنے کے ضرورتی ہے اب جائے گلگت بلدستان میں دوسری دسٹک میں جائے تو وہاں پر ہے وہ گانچے میں کیا نہیں ہے تو ان لوگوں کا بھی حق ہے نا یہ بلکل اچھے لوگ ہیں پورا من لوگ ہیں روڈ پہ نہیں آتے ہیں تو ان کو کیا اس طرح دیوار کیسا لگا کہ چھوٹنا چاہیے ان کو بھی ان کا حق دینا چاہیے بلکل نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ اور بھی فسیلیٹیز میں ہے تو یہ کہوں گا کہ ٹوریسٹ آئیں گے تو کہاں رہیں گے یہاں ایک آپ کا جو ہے سرنہ اپلو سرنہ کے علاوہ اور کیا فسیلیٹیز یہاں پر ہیں تو لوگوں کو تھوڑے بہت یہنا سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ آف گلگت باکستان کو بھی اور دوسرے جو ہے اداروں کو بھی آکے ادھر تاکہ لوگ بھی یہاں پہ آئے اور لوگ آنے سے ان کا بھی ٹوریزم سے ان کی اپنی جو ہے نا دیولپمنٹ بھی ہوگی اور ان کا روزگار بھی پڑھے گا جی ناظرین یہ تھے عبدالجہان صاحب اور عبدالجہان صاحب بہت بھی دلچسپ بات ہوئی تعلیمی حوالے سے بلکستان کے حوالے سے اور یقین انسائحات کے حوالے سے وومن ایمپارمنٹ کے حوالے سے بلکستان بہت خوبصورت ہے جب کبھی آپ کو مکمل ہے آپ ضرور یہاں آئے اور اس خوبصورت astron roasted بربپور و لبریز اسی کے ساتھ حضرت شاہ غزری برق خ iconic سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں بہت چجئے